پریشان کرنے والا سوال ہے اور بہت سے لوگ اس چیز میں گلتیاں بھی کرتے ہیں علیم بھائی جیسے کہ لوگ گسل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے بڑی کنفیوزن یہ رہتی ہے کہ ہم لوگ اپنا مو کدھر کریں پیٹ کدھر کریں یہ بہت بڑی کنفیوزن والا سوال رہتا ہے اور کبھی کبھی لوگوں کو پتا بھی نہیں رہتا ہے کچھ لوگ تو دھیان بھی نہیں دیتے ہیں بس نہ آنے سے مطلب ہے نہ لیے انہیں یہ پتا ہی نہیں ہے کہ مو کدھر ہے یا پیٹ کدھر ہے چلیں یہ بھی آپ اچھے سے سمجھائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتا دیں کہ جب ہم لوگ باشروم میں ہوتے ہیں یا باتروم میں ہوتے ہیں جب ہم گسل کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کچھ لوگ کلمہ شریف کا ورد کرتے رہتے ہیں نہاتے نہاتے کچھ لوگ درودے باگ کا ورد کرتے رہتے ہیں نہاتے نہاتے یا پھر کچھ لوگ کسی کا فون آ رہا ہے ابھی جیسے میں ہوں میں باتروم میں نہ رہا ہوں اپنا فون چھوڑ کے چلا گیا باہر اب کسی کا فون آیا اب میں گھر والوں کا آواز دے رہا ہوں فون اٹھا کے دیکھ لو کس کا آ رہا ہے یا پھر میں کچھ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یا پھر کچھ بھی ہے یا کچھ ایسی چیزیں آج کل موڈرن زمانہ ہے میں اپنے فون کو بھی یوز کر لے رہا ہوں باتروم کے اندر تو یہ ساری چیزیں کرنا صحیح ہیں یا نہیں تو بھائی دیکھئے جب آپ اپنے گسل کانے میں پہنچے ہیں اور جب تک آپ کے بدن پر کپڑے ہیں تو آپ کسی بھی جانی مو کر سکتے ہیں اور کسی بھی جانی پیٹ کر سکتے ہیں لیکن جب آپ نے اپنے کپڑوں کو اپنے بدن سے جدہ کر دیا اور جب آپ گسل کرنے کا ارادہ کر لیا آپ نے تو اس وقت نہ ہی تو آپ کو اپنا مو کابے کی طرف کرنا ہے اور نہ ہی اپنی پیٹ کابے کی طرف کرنا ہے بلکہ اس کے برعکس کرنا ہے یعنی کہ آپ کا آگے والا جو حصہ ہے وہ بھی کعوش شریف کی طرف نہ ہو اور جو آپ کا پیچھے والا حصہ ہے وہ بھی کعوش شریف کی طرف نہ ہو اس طرح سے آپ کو گسل کرنا ہے اچھا اب آپ نے پوچھا کہ کوئی دعا وغیرہ پڑھنی چاہیے تو دیکھئے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کچھ لوگ کا یہ ماننا ہے کہ کلمہ پڑھ کے پھوک لو تو انسان پاک ہو جاتا ہے کچھ لوگ کا یہ ماننا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کلمہ شریف اگر آپ نے اپنے سارے کپڑے اتار دیں اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہی نہیں ہے اچھا نہیں پڑھ سکتے کسی بھی کنڈیشن میں روم کے اندر بھی ہیں جو کچھ بھی آپ کو پڑھنا ہے وہ جب آپ کے جسم پہ کپڑے ہیں تو کلمہ شریف آپ نے کپڑے جب اتار دیں اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہی نہیں ہے اچھا اگر کسی بندے نے گسل کے جو تین فرض ہیں جیسے کہ ہاں دھونا اور کلی کرنا اور پورے بدن پر پانی بانا اگر یہ تینوں فرض انجام نہیں دیئے اور اس نے ایک ہزار مرتبہ بھی کلمہ شریف پڑھ لیا تو وہ پاک نہیں ہو سکتا یہ ٹھیک ہے نا تو کلمہ شریف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے تو کلمہ شریف اچھی چیز ہے اس کو پڑھنا چاہیے لیکن اس کو گسل سے نہیں جوڑنا چاہیے باتروم کے اندر ہم کلمہ درود یا پھر کوئی چیز پڑھ سکتے ہیں تب ہی تک جب تک آپ نے کپڑے نہیں نکالے اس سے تھوڑی سی بزاعت میں کر دوں اسی حوالے سے باتروم میں کپڑے نکالنے کے بعد انسان کچھ پڑھ سکتا ہے کلمہ کلام پڑھ سکتا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر دوں میں انسان ٹوائلٹ میں جاتا ہے ٹھیک ہے ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے اس کے لئے ایک دعا کی گئی ہے آپ جب ٹوائلٹ میں جائیں تو دعا کریں بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بیت الخلا میں جانی کی دعا حالانکہ وہ بیت الخلا میں جانی کی دعا نہیں ہے بیت الخلا جانے سے پہلی کی دعا ہے لیکن لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں بیت الخلا میں جانی کی دعا اندر جانے کے بعد باس باس میں نے ایسے دیکھا ہے کہ جب وہ بیت الخلا کے اندر قدم رکھتے ہیں تب وہ دعا پڑھتے ہیں حالانکہ اس میں اللہ کا نام ہے اللہ کا نام اللہ کا نام ہے ٹھیک ہے اللہ کا نام ہے تو ٹوائلیٹ میں جا کر لینا یہ بیعت بھی ہے اس لئے ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہی دعا پڑھ لیں اس کے بعد ٹوائلیٹ کے اندر داخل ہوئے یہ بہت زیادہ ہے اسی طرح جب آپ ٹوائلیٹ میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں ٹوائلیٹ کے اندر جانے کے بعد آپ یہ دعا نہیں پڑھ سکتے اللہ کا نام نہیں لے سکتے تو آپ اگر بادروم میں بداؤڈ کپڑے ہیں بداؤڈ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو کلمہ بغیرہ یا کوئی اسلام آپ کو کیسے اجازت دے سکتا ہے نہیں نہیں دے سکتا تو جیسا کہ آپ یہ سمجھ ہی گئے کہ گسل کرتے وقت نہ ہی تو ہمیں خانہ کعبہ کی طرح مو کرنا ہے اور نہ ہی پیٹ کرنا ہے اور نہ ہی کپڑے نکالنے کے بعد کچھ پڑھنا ہے اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر مزید اس میں کوئی جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے والے اپیسوڈ کو آپ جا کر دیکھیں اس میں بذور سے متعلق آپ کو سارے مسائل بتا دیئے گا آپ وہ دیکھ لینا اگلا اپیسوڈ انشاءاللہ آپ کو پھر سے ایک نئے ٹوپک پر کل دیکھنے کو مل جائے گا شام میں آٹھ بجے آپ لوگ ضرور دھیان سے آ جانا اور روزانہ ان اپیسوڈ کو دیکھ لیا کریں اس سے آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہوگا اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے اور آپ کے مند میں اگر کوئی سوال ہے جس کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے بتا دیئے گا انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں میرے دیکھنے والے تمام ناظرین سے میں گزارش کروں گا کہ قرآن و حدیث دینی مسائل سے ریلیٹڈ کوئی بھی مسائل اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے جس میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے کوئی دکت ہوتی ہے کوئی دشواری ہوتی ہے آپ اس کو کلیر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں ضرور کمنٹ کریں کمنٹ میں اپنا سوال لکھیں مسئلہ لکھیں انشاءاللہ اس مسئلے پر ہم ڈسکس کر کے آپ کو صحیح طریقے سے پوری وزاز کے ساتھ بلکل بلکل